جہانم کو فتنہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے میرے بزرگو اور دوستو سرکار عیدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جہانم کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا جہانم کو صرف بند مومن کے وہ آنسو جو اللہ کی خوف سے بہتے ہیں وہی آنسو جہانم کو ٹھنڈا کرتے ہیں اب دیکھئے آنکھ سے اللہ کے خوف سے جب آنسو بہتے ہیں اس کی وہ کتنے متبرک اور بابرکت ملاحظہ پر حضورﷺ نے فرمایا کہ تین آنکھ جن پر اللہ مرنے کے بعد جہانم کو حرام کر دیتا ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے رونے والی دوسری وہ آنکھ ہے جو غیر محروم کو دیکھنے سے بچنے والی آنکھ ہے یعنی غلط چیز بری چیزوں کو نہیں دیکھتا حرام چیزوں کو نہیں دیکھتا اور تیسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کی یاد میں جاکتے ہوئے ساری رات کو گزار دینا یہ تین آنکھوں پر اللہ جہنم کو حرام فرما دیتا حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں اللہ کے خوف سے رونے والا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالی جوئے ہیں یہ کہے گا کہ تم نے اللہ کے خوف سے بہت رویا اب جاؤ جنت میں تم رہو اب یہ آنکھ تمہاری کبھی نہیں روئے یہ آنسوں میں تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو نہیں آتے اب جو دنیا میں اللہ کے خوف سے نہیں روتے جن کی آنکھوں میں اللہ کے خوف سے آنسو نہیں آتے اللہ تعالی خیحہ شر میں ان کو کہے گا کہ تم نے دنیا میں کبھی اللہ کے خوف سے نہیں رویا تھا جو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اب ہمیشہ ہمیشہ تم روتے رہو سب سے بہترین رونا اللہ کے خوف میں ہے اللہ کے خوف میں رونا سب سے بہترین رونا ہے اور سب سے بہترین رونا وہ ہے جو دنیا کے نہیں ملنے پر رونا دنیا کے چھوڑ جانے پر رونا جائی 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 جائی